آدھیواسی لڑکیوں کے ہوسٹل کے لیے آونٹت بیالیس لاکھ روپیے کون کھا گیا؟ کون ہے یہ شخص جس نے یہ فرضی وارا کیا؟ بیالیس لاکھ روپیے کے گبن کے اس بیس سال پرانے ماملے سے سی بی آئی کی جانچ پردہ اٹھائے گی۔ جھارکھنڈ ہائی کوٹ نے اس ماملے کی سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے ہیں۔ ایسے میں آج جانتے ہیں کیا ہے یہ ماملہ اور کس نے رچی تھی بیالیس لاکھ روپیوں کے گبن کی سازش؟ دراصل جمشید پور کے سوامی ویویکا نند ٹرسٹ کے نام سے فرضی ٹرسٹ بنا کر ان روپیوں کا گبن کیا گیا تھا۔ جھارکھنڈ ہائی کوٹ کے چیف جسٹس سنجے کمار مشرا کی عدالت نے اس سے سمبندھت یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے مانگلوار کو ماملے کی سی بی آئی جانچ کا آدیش دیا ہے۔ ماملے میں روپیوں کے گبن سے سمبندھت یاچکہ سوامی ویویکا نند سیوہ ٹرسٹ کی اور سے داخل کی گئی تھی۔ ادالت نے راجے سرکار سے ماملے کی سی بی آئی جانچ کو لے کر منطوی مانگا تھا۔ جواب میں راجے سرکار کی اور سے کہا گیا تھا کہ ہمیں اس ماملے کی سی بی آئی جانچ سے کوئی آپتی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی کیس کو اپنے ہاتھ میں لے کر جانچ پوری کرے گی۔ ماملہ ورش دو ہزار دو تین کا ہے۔ گوھر تھلب ہے کہ جمشید پور کے سوامی ویویکا نند سیوہ ٹرسٹ کی اور سے آدیواسی بالکاؤں کے لیے ہاؤسٹل چلایا جا رہا تھا۔ اس کے سنچالن کے لیے کیندریہ جنجاتی وکاس ویبھاغ منطرالے ٹرسٹ کو پیسے دیتا تھا۔ ورش دو ہزار دو تین میں ویبھاغ نے ٹرسٹ کو بیالیس لاکھ روپے اونٹت کیے تھے۔ لیکن ٹرسٹ کے سچیو رہے سروج داس نے سازش رچ کر ملتا جلتا نام سوامی ویویکا نند ٹرسٹ بنایا اور دلی جا کر ملی بھگت کر اپنے ٹرسٹ کے کھاتے میں بیالیس لاکھ روپے ڈلوا لیے۔ جب روپےوں کے گبن کا ماملہ سامنے آیا تو جمشید پور کے بشتوپور تھانے میں کیس کیا گیا لیکن پولس کی جانچ میں ماملے کو رفا دفا کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیندر نے راج سرکار کو جانچ کے لیے لکھا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد سوامی ویویکا نند سیوہ ٹرسٹ نے ماملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کو لے کر کوٹ میں یاچکہ دائر کی۔ یاچکہ پر سنوائی کے بعد سی بی آئی جانچ کا آدیش دیا گیا۔ ماملے میں یاچکہ کرتا کی اور سے آدھیوقتہ پانڈے یا نیرج رائے نے کوٹ میں پکش رکھا۔ ماملے میں یا نیرج رائے نے کوٹ میں پکش رکھا۔ ماملے میں یا نیرج رائے نے کوٹ میں پکش رکھا۔